آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے ریل ہیلتھ کیر ان اردو تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید ناظرین آج جس نقصے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ بہت ہی نیاب سا اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا ایک نسکہ ہے جو کہ ان حضرات کے لیے ہے جو زکاوت حص جریان اور منی کے پتلاپن کی وجہ سے پریشان ہیں اور جو کہتے ہیں کہ منی بہت ہی کم ہے ہماری جب مباشرت کرتے ہیں تو منی نام کی کوئی چیز نہیں نکلتی صرف تھوڑی سی مزی یا تھوڑا سا پانی نکلتا ہے تو ناظرین پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے آج کل کے نوجوانوں میں یہ کامن سی چیز ہے تو یہ نقصہ جو ہے وہ شپیشلی ایسے ہی افراد کے لیے ہے جن کی منی پتلی ہے یا جن کو جریان ہے یہ منی کو بھی گارہ کرے گا جیسے ہی منی آپ کی گاری ہوگی ٹائمین میں بھی آپ کا ضرور فرق پڑے گا تو زیادہ ٹائم نہیں آپ کا لوں گا شروع کرتے ہیں آج کے نقصے کو اس میں جو بنیادی جز ہیں وہ ہیں تین اور اس میں ایک آپشنل چیز ہے وہ ہے شکر یہ شکر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپشنل چیز ہے جو لوگ اس کو یعنی کہ ذائقے کی وجہ سے اس کے پریشان ہوں گے وہ اس میں شکر یوز کر سکتے ہیں تو جو مین چیزیں ہیں اس میں وہ ہیں تین اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے موچرس یہ گوند نمہ موچرس آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ گوند ہی ہے اصل میں یہ ہے پیپل کی گوند اس کو موچرس کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے ستابر یہ پھلی نمہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے ستابر اس کے بعد پھلی بھبول یعنی کہ کیکر کی پھلی یہ ہمارے پاس ہیں چوتھے نمبر پہ یہ شکر ہے ہمارے پاس کرنا کیا ہے آپ نے ان تین چیزوں کو شکر کے علاوہ باقی تین چیزوں کو آپ نے تقریباً ایک سے دو دن دھوپ لگوانی ہے اچھے طریقے سے جب یہ خوشک ہو جائیں تو الگ الگ ان کو آپ نے گرینڈر میں پیس لینا ہے اس کا صفوف بن جائے گا اس صفوف کو آپ نے بعد میں مکس کر لینا ہے اور کسی ڈبی میں آپ نے اس کو محفوظ کر لینا ہے اگر آپ محسوس کریں کہ اس کا ذائقہ آپ ارداش نہیں کر سکتے تھوڑا سا عجیب سا اس کا پیسٹ آئے گا تو پھر آپ اس میں شکر بھی ایڈ کر لیں یہ آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق ہم وزن لینی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے پچیس پچیس گرام یعنی کہ پچیس گرام موچرس ہے ہمارے پاس پچیس گرام ہمارے پاس پھلی ہے کیکر کی یعنی کہ بگول کی پھلی یا کیکر کی آپ جو بھی اس کو کہہ لیں اور ستاور بھی ہمارے پاس پچیس گرام ہے اور شکر بھی ہمارے پاس پچیس گرام ہے یہ تقریباً دس دن کی خوراک بنے گی اس کو آپ نے آدھا کھانے والا جو چمچ ہے وہ آپ نے لینا ہے شام پانچ بجے آپ نے اس کو تقریباً لینا ہے آدھا کھانے کا جو چمچ ہوتا ہے وہ والا کیونکہ اس وقت آپ کا میدہ بلکل خالی ہوگا تو یہ بہتر طریقے سے اپنا کام کر سکے گی صرف دن میں ایک بار شام کو پانچ بجے کے قریب آپ نے اس کو لینا ہے جب آپ نے کھانا کھائے ہوئے آپ کو تقریباً تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہوں اس وقت آپ نے اس کو لے لینا ہے پرہیز اس کے لیے کوئی خاص نہیں بس یہ کہ جو شگر کے مریض ہیں وہ شکر یا چینی استعمال نہ کریں باقی اشیاء کو استعمال کریں پھیکے دودھ کے ساتھ تو انشاءاللہ یہ آپ کو ضرور فائدہ دے گی جتنی آپ اپنی ضرورت کے مطابق بنانا چاہیں اس کو بنا لیں اس کو آپ نے چالیس دن استعمال کرنا ہے یہ تقریباً دس دن کی خوراک ہے تو آپ اس حساب سے اندازہ کر لیں کہ یہ دس دن کی ہے پچیس گرام تو آپ اس کو سو گرام لیں گے یا ایک سو بیس گرام آپ اس کو لے لیں گے تمام چیزوں کو ایک سو بیس بیس گرام کیونکہ صفائی کے بعد اور اس کا صفوف بننے کے بعد کچھ ضائع ہونے کے بعد یہ آپ کے پاس چالیس دن کی خوراک بچ جائے گی ضرور ناظرین اس کو آپ پلائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو کچھ ہم بتانا بھول گئے ہوں یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس بیماری کا شکار نہیں ہیں تو کسی اور بھائی کے یہ کام آ سکے گی اس تک اس کی رسائی آپ کے ذریعے ہی ہو سکے گی یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہی ہوگا کہ آپ کی وجہ سے کسی بھائی کا فائدہ ہو جائے اور ہماری محنت جو ہے وہ اس کا کچھ نعمل بدل ہمیں مل سکے تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا بہت ہی نارمند سے یہ چیزیں ہیں پنسان سٹور سے آسانی سے آپ کو مل جائیں گی کوئی خاص اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو مل نہ سکے تو ضرور اس کو آپ بنائیں اور بنا کر اس کو استعمال کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ